بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدید وزارتِ صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعی نے حالیہ ایام کے دوران سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے وضاحت دی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق عبدالعی نے زیادہ تعداد میں شفایابی کے حوالے سے بتایا ہے کہ کئی ہفتوں سے کرونا وائرس متاثرین کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسی تناسب سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا ابتدا میں کرونا سے متاثرین مریض جلدی حوصلہ ہار جاتے تھے اب صورتحال بدل رہی ہے متاثرین زیادہ ہمت اور حوصلے سے کام لے رہے ہیں جس سے ان کی مدافعتی قوت وائرس سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں معاون بن رہی ہے عبدالعالی نے کہا کہ سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں کیا جا رہا ہے جہاں وائرس سے متاثر افراد تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں وزارت سہت کی ترجمان نے بتایا کہ سعودی ہسپتالوں میں کرونا سے متاثرین کے علاج کا طریق کار جو پہلے تھا وہی اب بھی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی یاد رہے کہ وزارت سہت نے جمعیرات کو بیان جاری کر کے بتایا تھا کہ کرونا وائرس سے 16 جلائی کو 2764 افراد متاثر ہوئے جبکہ صحتیاب افراد کی تعداد 4574 ریکارڈ کی گئی اس سے قبل منگل کو کرونا وائرس سے شفایاب افراد کی تعداد 7718 اور بدھ کو 5488 بتائی گئی تھی اتنی بھاری تعداد میں پہلی بار کرونا سے متاثر افراد شفایاب ہوئے ہیں اب تک مملکت بھر میں کرونا سے صحتیاب افراد کی تعداد 1887622 ہو گئی ہے اگر آپ کو ہماری دیگی نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب پیجئے